ایک شیر سن لیجئے انا کی گرد سلیقے سے جھاڑ سکتا ہوں اے اے بول دو میری جان سبحان اللہ محال بنا کے دیجئے تو قلیجہ نہیں قلیجی نکال کے رکھ دوں گا اپے پڑا ہیالا گردہ اتنی پچاؤنی سب رکھ کے چلا جاؤں گا یہاں سے شیر دکھئے کہ انا کی گرد سلیقے سے جھاڑ سکتا ہوں قلم کو تیر بنا کے پچھاڑ سکتا ہوں آپ چک رہے ہیں بولیے سبحان اللہ ایک ہوسپیٹل کے اندر بیمار پتنی نے اپنے پتی سے کہا کہ اگر ہم مر جائیں گے تو تم کیا کروگے تو پتی نے کہا بیگم میں تو پاگل ہو جاؤں گا تو ان کی بیگم نے کہا سچ بتانا دوسری شادی تو نہیں کروگے ان کے پتی تھے مزمل حیات صاحب جیسے کہا پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا آپ بولے آپ کے مسکراہت بکھرنے کے لیے آپ کے چہرے پہ ان جملوں کا میں سہارا لے رہا ہوں دیکھیں میرے دوستو کہ انا کی گرد سلیقے سے جھاڑ سکتا ہوں قلم کو تیر بنا کے پچھاڑ سکتا ہوں ہرے میرے خمیر میں شامل نہیں ہے غداری وگرنا میں تیرا حلیہ بگاڑ سکتا ہوں میرے خمیر میں شامل نہیں ہے غداری وگرنا میں تیرا حلیہ بگاڑ سکتا ہوں آئیے میرے دوستو میں بڑے عدب کے ساتھ قاری مزمل حیات صاحب سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نات پاک کے شیر سے ہم سامین کو نوازے اس شیر کے ساتھ کہ ہم سنانے چلے ہیں نات رسول بولیے سبحان اللہ ہم سنانے چلے ہیں نات رسول جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے گھر پہنچ کر بھی نہ ملے سکون آخری ہے علاج مر جائے آئیے حضرات محترم بلا کسی تمہید کے ایک مطلع ایک شیر سپنے شیری سپر کا آغاز کرتا ہوں باوازے بلند رود پاک کا حدیعہ پیش کر لیں پڑھیں اللہم سلی علا محمد النبی للمی والا علیہ وسلم دسلیمہ پوری بیداری کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اچھے سے اچھے شیر آپ تک پہنچا کے جاؤں گا ورنہ دو تین شیر پڑھوں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا نائس سے بھی توجہ چاہتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں بہت ہی پیارا بطور خاص ملائضہ فرمالے بھئی آپریٹر کہاں گیا مائک ٹھیک ہے چاہیے بجرمت ہاں بہت اچھا حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملائضہ فرمائے کہ حکمے رسول حکمے شریعت کو چھوڑ کر حکمے رسول حکمے شریعت کو چھوڑ کر کہ حکمے رسول حکمے شریعت کو چھوڑ کر شریعت کو چھوڑ کر کہ حکمے رسول حکمے شریعت کو چھوڑ کر شریف ہاتھ کو چھوڑ کرے کہ ہکے میرا سو لے ہکے میرے شریف ہاتھ کو چھوڑ کرے شریف ہاتھ کو چھوڑ کرے کہ ہکے میرا سو کہ ہکے میرا سو لے ہکے میرے شریف ہاتھ کو چھوڑ کرے شریف ہاتھ کو چھوڑ کرے شریف ہاتھ کو چھوڑ کرے اخبار پڑھے رہے ہاتھ لاوت کو چھوڑ کرے کہ اخبار پڑھے رہے ہے تلاوت کو چھوڑ کر کہ اخبار پڑھے رہے ہے تلاوت کو چھوڑ کر اور یہ بھی شیر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اب تو میرے ازان پہ اٹھتے نہیں قدم اٹھتے نہیں قدم کہ اب تو میرے ازان پہ اٹھتے نہیں قدم کہ اب تو میرے ازان پہ اٹھتے نہیں قدم کہ بیجنس میں لگ گیا ہوں عبادت کو چھوڑ کر کہ بیجنس میں لگ گیا ہوں عبادت کو چھوڑ کر کہ اخبار پڑھے رہے ہے تلاوت کو چھوڑ کر یہاں سے ایک مطلع ایک شیر اور آپ کی سماعتوں کی ہی والے کرتا ہوں بدور خاص ملائزہ فرمائیں ملائزہ کیجئے گا کہ ازان انسنی کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ملائزہ کیجئے گا کہ ازان انسنی کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جہنم کی طرف روئے سفر وہ موڑ دیتے ہیں ازان انسنی کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جہنم کی طرف روئے سفر کو موڑ دیتے ہیں نبی نے پیٹ پر بادے ہاں پاتھر بھو لے بیٹے ہمیں ہاں پاتھر بھو لے بیٹے ہمیں ذرا سی بھوک لگتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں واہ واہ ذرا سی بھوک لگتی ہیں تو روزہ توڑ دیتے ہیں موڑ دیتے ہیں اب یہاں سے کچھ مطلے مطلے آپ کی سماتوں کے ہیوالے کرتا ہوں بلکل اہلِ ایجن کا مجمع ہے یہاں علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کے ہیوالے سے یہ میں مطلع پڑھتا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی شخص خاموش نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ آپ کی بیداری مجھ تک پہنچے گی حضرت دیکھئے گا مطلع ملعدہ فرمائے کہ جنت میں رہیں گے دیکھئے گا کونکون لوگ جنت میں رہیں گے حاضر کرتا ہوں ملعدہ فرمائے ماشاءاللہ ویدھائیق جی مسکنیاں وہ مار رہے ہیں انشاءاللہ دیکھئے گا ویدھائیق جی حاضر کرتا ہوں ملعدہ فرمائے کہ جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے یہ داریوں والے ہا یہی ٹوپیوں والے اگر مطلعہ اگر سچا ہو تو پورے مجمے سے اور پورے شٹیس سے داد آنی چاہیے حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائے کہ یہ داریوں والے ہا یہی ٹوپیوں والے یہ داریوں والے ہا یہی ٹوپیوں والے سرکار دعا لم کے سبھی چاہنے والے جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے اور یہ شیر مدارس اسلامیہ کے حوالے سے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں ان سب کے حوالے سے من تعلم القرآن و علماء کو ذہن میں رکھیں اور یہ شیر میں پڑھتا ہوں بطور خاص ملائدہ فرمائے جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے کہ تعلیم رسالت جو سکھانے میں لگے ہیں تعلیم رسالت جو سکھانے میں لگے ہیں تعلیم رسالت جو سکھانے میں لگے ہیں قرآن جو بچوں کو پڑھانے میں لگے ہیں جنت میں رہیں گے اور یہ شیر ان معزینوں کے حوالے سے جو آندھی آئے چاہے توفان آئے یا کوئی بھی مرحلہ پیش آئے بلا ناغہ پانچوں وقت کی آزان دیتا ہے وہ کن کے ساتھ جنت میں جائیں گے میں شیر پڑھتا ہوں بتا رہے خاص ملاحظہ فرمائے کہ جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے کہ دیتے ہیں جو آزان معزین سنبھال کے کہ دیتے ہیں جو آزان معزین سنبھال کے دیتے ہیں جو آزان معزین سنبھال کے دیتے ہیں جو آزان معزین سنبھال کے تم دیکھنا وہ ساتھ میں حضرت بلال کے جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے جنت میں رہیں گے چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں حضرت معنی خالی صاحب غازی ان کی فرمائش ہے ان چار مصروں کی حاضر کرتا ہوں بتا رہے خاص ملاحظہ فرمائیے گا بہت ہی پیارے یہ چار مصرے ماں کے ہیوالے سے کتنے لوگ اپنی ماں سے محبت رکھتے ہیں ذراہات اٹھا کے بول دے بولیے سبحان اللہ ماں کے ہیوالے سے یہ چار مصرے پڑھتا ہوں بتا رہے خاص ملاحظہ فرمائے گا اس سے پہلے یہ چار مصرے اور سن لیں ملاحظہ کریں کہ خدمت تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا ملاحظہ کیجئے گا کہ خدمت 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 تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا اے ماں اے ماں اے ماں میری تقدیر میں یہ کام نہ ہوتا کہ عورت کو سبھی پاؤں کی چوتی ہی سمجھتے چوتی ہی سمجھتے چوتی ہی سمجھتے دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا یہ چار مصرے حضرت کی فرمائش اور یہ چار مصرے پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ بالکل موڑ میں نہیں ہیں سننے کے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ خدا کی رحمت کہ خدا کی رحمت کو ڈھونڈ دیتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بولیے کبھی ادھر سے کہ خدا کی رحمت کو ڈھونڈ دیتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کہ خدا کی رحمت خدا کی رحمت کو ڈھونڈ دیتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مائی ماں کے چہرے مائی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے مائی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور یہ شیر بتاو رہے خاص حاضر کرتا ہوں ملعظہ فرمائیں کہ میں ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کہ دبا رہا ہوں دبا رہا ہوں میں پاو ماں کے نماز جیسا ہے لطف اس میں کہ دبا رہا ہوں میں پاو ماں نماز جیسا ہے لطف اس میں نماز جیسا ہے لطف اس میں کبھی ادھر سے کہ دبا رہا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ملعظہ فرمائیں ملعظہ فرمائیں کبھی ادھر سے نماز جیسا لطف اس میں نماز جیساuns لطف اس میں ملعظہ فرمائیں کچھ ماتا ہو کبھی ادھار .. کبھی آشکل کچھ ماتا ہو کبھی آشکل کبھی ادھر سے خدا کی رحمت رحمت خدا کی رحمت کو ڈھونڈتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے معزا سامین قاریم ازمیل حیات صاحب وہ قیمتی شیر سنا رہے تھے میں نے راتھی کانپور اور محمد آباد میں دیکھا کہ مجمع مجبور تھا انعام لٹانے میں اور داد دینے میں لیکن یہاں تو اللہ مائی اقبال کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ دے جاؤ پانچ منٹ کا وقت دیتا ہوں زندگی تمہیں عطا کرتا ہوں اور جاکہ سمن پور میں شیر سنا دو تو آپ ہلنے کا نام نہیں لیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے خوب اچھا شیر بھی سنا دیجئے گا اور کہیے گا کہ چچا یہ شیر ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ایدم آسانی کے ساتھ کرتے ہیں شاعر کا معاملہ یہ ہے میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں کبھی کبھی میرے والی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا شیر سناو تو وہ شیر کیسے ہے تو میں دو مصرے سناتا ہوں اگر داد نہیں دیتے تک اتبا حضور السلام علیکم چلتا ہوں ایسے سے نہیں ہوتی ہے میرے دوستو داد کی شکل میں ہوتی ہے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مقرر جب شاعر کچھ بول رہا ہو تو آپ بھی سبحان اللہ اللہ حمدللہ کہتے رہے ہیں ٹک ٹکی بھری نظر سے دیکھتے نہیں رہے تین کلو کی موڈیا جو ہے آپ سے جو ہل جاتی ہے ایسے سے کرنے میں تین نینچ کی زبان نہیں ہلتی آپ سے خیر بہرے کب یہ تمام چیزیں درکنار ہے لیکن مزمل صاحب ایک شیر پڑھے ابھی پڑھ رہے تھے وہ کہ جنت میں رہیں گے اس سے پہلے انہوں نے ایک شیر پڑھا تھا نظم لائی تھے تو وہ رہے ہیں کہ دوزخ میں رہیں گے کوئی مجمع داد نہیں دیتا تھا کہتا نہیں ہم کو یہ منظور نہیں ہے اب جنت میں رہیں گے پورا مجمع کلتا ہے جنت کے نام پہ ابھی ہم پٹنا کی بات بتا رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہے بہت بڑی مسجد کے امام تھے وہ میرے دوستو یہ حقیقت بتا رہا ہوں یہ حسانے کے لیے نہیں اس کے مسجد کے اندر مزمل حیاء صاحب بھی جانتے ہیں آئی پی ایس افسر بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئرز پروفیسرز جججز حضرات نماز پڑھتے ہیں اتنی بڑی مسجد اس کالونی کے اندر امام صاحب نے تقریر کر دی سودھ پہ اور کہا کہ جہنم کے سب سے نیچے تپتے میں ہوں گے سگریٹری صاحب آگئے مسجد کے متوندی کا امام صاحب کا حساب کر دی کہا کیوں کا امام صاحب اتنے بگڑے وہی پہ ہم بھی بیٹھے تھے کہا بتائیے شاہر صاحب آپ ہی انصاب کیجئے گا یہ دوزک کا اتنا ڈراؤنا منظر بتاتے ہیں ہارڈ کے مریض ہیں ہم لوگ کب ہارڈ اٹیک ہو جائے جنت کا تفسرہ کیجئے تاکہ ہمیں حوصلہ بڑھے تہتر تہتر ہوروں کا معاملہ ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے مجبوریاں ہوا کرتی ہے